نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں مالو جنازے کی نماز کی دعائیں نہیں مالو سروے ہوا ہے ریپورٹیں بتا رہی ہیں وضو کرنے بیٹھ جاؤ ہمارے نوجوان جو ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں ان کے وضو کا طریقہ صحیح نہیں ہے لائٹس ہی باتیں وضو کا طریقہ سیخنا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے یہ ہم سب کا کام ہے وضو کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے نماز کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے قبر کے اندر جو تین سوال ہوں گے آپ کا رب کون ہے آپ کا دین کیا ہے آپ کے نبی کون ہے ان تینوں سوالوں کے ڈیٹیل کے ساتھ جواب آپ کو معلوم ہونے چاہیے دین کا بیسک علم آپ کو ہونا چاہیے تو یہ تیسرا ریزن ہے تیسرا سبب ہے آج کا مسلمان علم دین سے بہت دور میں پچھلے پروگرام میں آپ کے آیا تو میں نے واقعہ بیان کیا تشاہد آپ کو یاد ہو ان دور کا ہمارا ایک نوجوان بھائی آسیم چودری نام کا لڑکا کی بی سی کی ہوسٹ سیٹ پر پہنچا اور وہاں ایک آسان سا سمپل سا سوال اس سے کیا گیا وہ جواب نہیں دے پائے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں علم دین کی کتنی قدر ہے کتنی ویلو ہے آج ہمارا مسلمان دین کا علم کتنا رکھتا ہے تو یہ تیسرا ریزن ہے دین سے دور ہونے کا نمبر چار آج کا مسلمان دین سے دور کیوں ہے بہت ساری چیزیں جائز ہیں مباہ ہیں حلال ہیں ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں مگر حد سے زیادہ کر رہے ہیں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ کو رازی کرنا اللہ کے بتاہ ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ مقصد ہے زندگی کا دنیا میں بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اگزام آتا ہے وہ بچے جو سال بھر پڑھتے نہیں ہیں ان کے گارجین بھی اگزام کے ٹائم ہوشیار ہو جاتے ہیں نہیں دکھو تم نہیں پڑھو گے فیل ہو جاؤ سب کو بتاوتا ہے کہ اگزام ٹف ہوتا ہے بچہ محنت نہیں کرے گا بچہ یاد نہیں کرے گا پاس نہیں ہوگا پھر وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے گریجویشن اور کالج کی لائف میں جاتا ہے تو گارجین نہ بھی بتائیں تب بھی اگزام جب آتا ہے تو بچہ محنت کرتا ہے اس کو معلوم ہے اس سٹڈنٹ کو معلوم ہے کہ میں نے اگر محنت نہیں کی میں فیل ہو جاؤں گا ہماری زندگی بھی ایک امتحان ہے میرے پیارے سب قرآن کریم کے انتیسویں پارے میں اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زندگی دی موت دی تمہیں دنیا میں بنایا لیبلوکم تاکہ وہ تمہارا امتحان لے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے تمہارا اگزام لے اور یہ اس اگزام میں کیا کرنا ہے لیبلوکم ایوکم محسن و عملہ اس اگزام میں یہ دکھانا ہے کہ کس کا عمل اللہ تعالی کے یہاں اچھا ہے کس کے عمل کی کوالٹی اچھی ہے کس کے پاس نیکیاں اچھی ہیں نیکیاں زیادہ ہیں نیکیاں اور حسن عمل ہمارے اندر کتنا ہے یہ اس اگزام میں ہم کو دکھانا ہے دین ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے کبھی کبھی لگتا ہے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ دین جو ہے ہمیں دنیا سے پیچھے کر رہا ہے سارا زمانہ بینٹ سے انٹرش لے کے قرضہ لے رہا ہے ہمارا اسلام کہتا ہے مطلوب کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے نہیں فیلنگ پیدا ہوتی کہ ہمارا اسلام ہمیں ترقی سے دور کر رہا ہے کیا ترقی سے دور نہیں کر رہا ہے اسلام نے اگر آپ کو کسی چیز سے روکا ہے تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز میں آپ پڑھنے والے تھی اس لیے روکا ہے ایک آدمی شوگر کا پیشنٹ ہے ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو تم میٹھی چیزیں مت کھانا تمہارا شوگر لیول بڑھ جائے گا تم مر جاؤگے اب اس کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں اس کو مٹھائیاں بہت پسند ہیں لیکن اگر وہ مٹھائی کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ڈاکٹر تو ایسے ہی میرے دشمن منے مجھے مٹھائی اتنی پسند میں کھاؤں گا تو اس مٹھائی سے وقتی طور پر تو اس کو لذت ملے گی لیکن اس کی جان جا سکتی اس کا سوگر لیول بڑھ سکتا ہے ہماری شریعت بھی ہمیں اگر دنیا کی لذتوں اور دنیا کی حرام چیزوں سے منع کرتی ہے تو اس لیے تاکہ کل ہم اللہ کے یہاں جہنم کی عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ جس دنیا کی زندگی کے چکر میں تم دین اس کو بھولے بیٹے ہو تم دین سے دور ہو تم دین پر نہیں چلتے ہو اس دنیا کی حقیقت تو یہ ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وہ دنیا تو دھوکے کا سامان دھوکے کی چیز ہے وہ تو دھوکے باز ہے وہ دنیا تو بے وفا ہے وہ دنیا تمہارے ساتھ وفا نہ کرے گی تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گی ایک دن یہ دنیا تم کو چھوڑ دے گی تو مر جاؤگے قبر میں چلے جاؤگے پھر اس کے بعد اگر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی تو تمہارا دین کام آئے گا اور ایک بات بتاؤ ہمارے ملک میں آج کل جو حالات چل رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں مسلمان جس زلط اور رسوائی سے دو چھار ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا ریزن اور سبب یہ ہے کہ آج مسلمان دین سے دور اللہ کے پیارے نبی کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے ابو دعوت کی صحیح روایت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا تَبَا يَا تُم بِلْعِينَتِ اے مسلمانوں جب تم کاروبار میں چوری کرنے لگو گے وَأَخَذْتُمْ اَزْنَابَ الْبَقَرِ تم گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے وَرَضِیْتُمْ بِزْزَرْعِ اور کھیتی باڑی تمہیں اچھی لگنے لگے گی دنیا کا مال و منال تمہیں اچھا لگنے لگے گا تم دین سے غافل ہو جاؤ گے سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا اللہ کے نبی فرمارے ہیں اللہ تم کو ذریع کریں گا اللہ تم کو رسوہ کریں گا اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا لَا يَنزِعُهُ اور وہ ذلت ختم نہیں ہوگی حتی ترجعو الٰ دینِكُمْ جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹوگے جب تک تم اپنے دین کی طرف رجوع نہیں کروگے تب تک اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی کو ختم نہیں کرے گا ہم سمجھتے ہیں یہ گورنمنٹ چلی جائے گی اگلی گورنمنٹ آئے گی سکون مل جائے گا ایسا نہیں ہے گورنمنٹیں بدلتی رہیں گی حکومتیں بدلتی رہیں گی مگر جب تک ہم دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے ہماری ذلت ختم ہونے والی نہیں ہے میرے وقت میرے ساتھی آج آپ دیکھیں مسلمان کی زندگی کیا ہے مسلمان کس چیز سے آج پہچانا جا رہا ہے مسلمان پہچانا جا رہا ہے محرم کے مہینے میں اپنے تماشوں کی وجہ سے مسلمان پہچانا جا رہا ہے ربی الاول کے مہینے میں اپنے جنوس کی وجہ سے مسلمان پہچانا جا رہا ہے شب برات پر اپنے پٹاکے بازی اور آتش بازی کی وجہ سے یہ مسلمان کی پہچانا ہے مسلمان اپنے دین کے جو آثنٹک سورسز ہیں جو قرآن اور حدیث ہیں اس سے دور ہیں اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑی ہیں لن تدلو بادہما ان دونوں چیزوں پر جب تک تم عامل کرتے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے کبھی بھٹک نہیں سکتے کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور ایک میری سنت ہے میرا طریقہ ہے میری حدیث ہے قرآن اور حدیث یہی دونوں تمہاری شریعت کے دو مصدر ہیں دو سورسز ہیں جب تک تم ان کو اپنائے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے آج ہم گمراہ ہیں بھٹکے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان دونوں سورسز کو چھوڑ دیا ہے تو دین سے دور کیوں ہیں مسلمان انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم آٹھ پوائنٹ پر گفتگو کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آٹھ ایسی اہم چیزیں آٹھ ایسی بڑی چیزیں جن کی وجہ سے آج ہم اپنے دین سے دور ہیں انشاءاللہ آٹھ باتیں بیان کر کے ہم آپ سے اجازت لیں گے آج کا مسلمان دین سے دور کیوں ہے نمبر ایک ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے کون ہے وہ ہاں شیطان سب سے بڑا دشمن ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے میں کس کا رول تھا اسی شیطان کا تھا اسی نے ہماری ماں اور ہمارے باپ سے جھوٹ بول کر کے ہمارے ماں اور باپ کو جنت سے نکلوائا اور اسی نے حضرت آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم کے باوجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی دلیل اور اپنی اکل اور اپنا قیاس لگانے لگا اور جب اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا اپنی جنت سے نکال دیا تو اسی ابلیس نے کہا تھا سُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْتَرْهُمْ شَاکِرِينَ اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بیکا ہوں گا پیچھے سے بھی بیکا ہوں گا داہینی طرف سے بھی گمرا کروں گا میں چاروں دشاؤں سے چاروں سمتوں سے چاروں طرف سے تیرے بندوں کو گمرا کروں گا وَلَا تَجِدُ اَكْتَرْهُمْ شَاکِرِينَ اور اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے زادہ تر بندوں کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا تیرا نافرمان بنا دوں گا یہ شیطان کا پروجیکٹ ہے شیطان نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرے گا اللہ کے دین سے دور کرے گا شیطان کیسے دور کر رہا ہے ہم کو آج قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھائی اللہ فرماتا ہے یا ایہا الناس قلو مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگوں حلال روزی کھاؤ حلال کمائی کھاؤ حلال روزی کھاؤ ہم نے تمہارے لئے جو حلال بنائی اس کو کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيطان اور شیطان کے راستے پر نہ چلو پتہ یہ چلا شیطان کا بہت بلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ مسلمان حلال نہ کھائے حرام کھائے آج کتنے مسلمان ہیں سود وہ کھا رہے ہیں رشوت وہ کھا رہے ہیں بے ایمانی وہ کر رہے ہیں کاروبار میں چوری وہ کر رہے ہیں نابطول میں کمی وہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے بدن میں حرام کمائی ڈال رہے ہیں آج کا مسلمان کر رہے ہیں یہ شیطان کا مشن ہے اللہ کہہ رہا ہے حلال کمائی کھاؤ شیطان کے راستے پر مت چلو شیطان کے مشن کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو آدھے ادھور دین پر چلاتا ہے نماز پڑھو تو ایک دم نبی کے طریقے پر پڑھو لیکن شادی کرو تو سماج کے طریقے پر کرو لیندین کرو تو جیسا سماج میں ہوتا چلا رہا ہے وہ ایسا کرو یعنی دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے مسجد میں دیندار بن جاؤ مارکٹ میں بے ایمان بن جاؤ مسجد میں دیندار بن جاؤ نکاح کرنے کے ٹائم دنیا دار بن جاؤ مسجد میں دیندار بن جاؤ لیکن جب لیندین کا اور اخلاق کا اور معاملات کا مسئلہ آ جائے دنیا دار بن جاؤ دین کا بٹوارہ کر دیا ہے شیطان اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں کہتا ہے اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ آدھے مسلمان مد بنو عدور مسلمان مد بنو پورے مسلمان بنو ولا تتبعو خطوات الشیطان تم نے اگر آدھے عدور دین پر عمل کیا تم اگر پورے مسلمان نہیں بنے تو تم شیطان کے راستے پر چلنے لگو گے انہو لکم عدو مبین اور یہ شیطان تو تمہارا سب سے بڑا اور سب سے کھلا ہوا دشمن ہے عجیب بات ہے شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور پھر بھی ہم شیطان کے ساتھ دوستی کرنے ہیں اگر آپ آپ کو پتا ہو کہ فلا آدمی مجھے قتل کرنے والا ہے میرا مرڈر کرنے والا ہے موقع کی تلاش میں ہیں آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے اسے دوستی کریں گے نہیں اسے بچیں گے اسے الٹ ہو جائیں گے اس کے حملے کا جواب دینے کی کوشش کریں گے مگر عجیب بات ہے ہمیں معلوم ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے مگر ہم شیطان کو دوست بنائے ہوئے ہیں شیطان کو فالو کر رہے ہیں شیطان جو جو شیطان کا جو مشن ہے اس کو پورا کر رہے ہیں شیطان کا ایک مشن اور رہے میں اپنے نوجوان ساتھیوں کی توجہ چاہتا ہوں شیطان ہمیں بے حیاء بنانا چاہتا ہے ہمیں ننگا کرنا چاہتا ہے موسیقا